بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج ہم ایک ایسے افسر کی کرپشن کی کہانی سامنے لے کے آ رہے ہیں جس کی ابتدا بھی کرپشن سے ہوئی تھی اور اب انتہا بھی کرپشن پہ آئے اسلام آباد سے لے کر کوئٹا تک اس کی کرپشن کی داستانیں ہیں اور ہر آدمی ذی شعور اس کی کرپشن کی داستانیں پڑھ کر خود پریشان و حیران ہے کہ ایک اعلیٰ افسر کس طرح اس ملکی خزانے کے لوٹ مار کر لائے آج گل اس افسر چیف سیکٹی بلوچتان اس کا نام ہے کیپٹن ریٹائر فضیل آسگر جس کے پر الزام ہے کہ انہوں نے تنخاؤں اور الانسس کی ماد میں غریب بلوچوں اور بلوچتان صوبہ کے فنز میں سے اڈھائی کروڑ روپے جو ہے وہ لوٹے ہیں جبکہ اپنا اس کا جو گھر ہے کوئٹا میں بنگلہ ہے چیف سیکٹی ہاؤس ہے اس کی تزہین رینوویشن اور مرمت کے نام پر ساڑھ پانچ کروڑ روپے کی خطی رقم جو ہے وہ وہاں سے جو ہے نا وہ لوٹی گئی ہے اور اگر ہم اندازہ لگائیں کہ ایک ایک گھر جو ہے جس کی تزہین پر ساڑھ پانچ کروڑ روپے خرچ کیے گیا ہے اگر ساڑھ پانچ کروڑ روپے سے وہ ایک نیا گھر بن سکتا ہے یہ سوچنے کی بات ہے اور اس کا نام ہے فضیل اسکر صاحب ہیں جو کہ کمیشنر اسلام آباد تھے اور آج کل جو ہے وہ بلوستان کے چیف سیکٹی بنے ہوئے اور کروپشن کی داستان رقم کر رہے ہیں اس میٹے میں میں ناظرین کو بتاتا چلوں کہ بلوستان ایک انتہائی پسماندہ اور غربت میں بھنسا ہوا یہ صوبہ ہے جس کی امام کو پینے کے پانی مجسر نہیں سیت کی سہولت نہیں ہے لیکن اس کے افسران اس کے جو ہے جو طاقتور افسر ہیں اور جو کہ صوبے کا چیف سیکٹی مالک ہوتا ہے اس نے اس کروپشن کو اور غریبوں کے لیے ترقیاتی فنڈز میں کس نہ آپ نے جو ہے نا وہ ذاتی لالچ اور آپ نے ذاتی جو ہے مفاد کے لیے جو ہے نا ان کو خزانے کو لوٹ رہا ہے اور لوٹنے کے بعد طریقے کار اس کا مختلف یہ ہوا ہے کہ جو ساڑے پانچ کروڑ روپے کی رقم اس نے اپنے جو گھر کی تضیین کے لیے اس نے جو ہے نا ملکی خزانے سے لوٹی ہے اس کو سولہ مختلف قسطوں میں سولہ قسطوں میں یعنی کہ ایسا اگر ساڑے پانچ کروڑ یکدم جاری ہو لمسم اگر وہ جاری کرتے تو اس پر آڈٹ بڑھنا تھا اس نے آڈٹ سے بچنے کے لیے سولہ جو ہے قسطوں میں جو ہے مختلف چھوٹی چھوٹی رقوم جو ہے نا وہ مختلف لوگوں کے نام پہ اس نے جاری کری ہے اس کے انکشاف کیسے ہوا ہے اور ہمارے پاس جو کاغذات ہیں سید سلیم صاحب انہوں نے ان کو لیگر نوٹس بیج چکے ہیں اور ان سے پوچھا ہے کہ جناب چیف سیکٹری صاحب اس غریب صوبے کے غریب عوام کی ترقیتی فان میں سے آپ کس طرح آپ نے جیبیں بڑھ رہے ہیں تو اس حوالے سے جب میں نے چیف سیکٹری بلوشتان فضیل اسکر صاحب سے رابطہ کیا ان کو میسج کیا تو ان کا ایک سیمپل سا جواب آیا کہ جس آدمی نے مجھے نوٹس بیجا ہے اس پی کی کردار اور اس کے ذمہ دار غیر ذمہ دار اس حد تک ہیں کہ میں اس کا جواب دینا بھی پسند نہیں کرتا انہوں نے کہا کہ یہ سٹوریاں بیس لیس ہیں اس حوالے سے لیکن ڈاکومنٹ ہم نے جو دکھائے گئے ہیں اور جو لیگل نوٹس ہمارے پاس ہے جو اس کی ڈاکومنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ یہ چیف سیکٹری بلوشتان انہوں نے وہاں سے لوٹ بار مچا رکھی اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ اس کا جو وزیراعلا بلوشتان ہے ان پر بھی اربوں روپے کی کرپشن کے الزامات لگے ہیں پچھلے دنوں میں بلوشتان ہائی کورن نے ان کی جو ہے وہ گوادر میں پانچ ارب روپے سے زیادہ کی جو زمین حاشو گروپ کو الارٹ کی تھی اس کو انہوں نے لیگل قرار دے کر جو ہے وہ موت کیا ہے اور اس سکنڈرل میں بھی یہ فضیلہ سکر چیف سیکٹری جو ہے وہ شامل ہے اور اس پہ انہوں نے کیا کیا بجائے اس کے ڈی سی گوادر کو جو ہے نا شابہ سے نہیں کہ انہوں نے ڈی سی گوادر کو ڈانٹا ہے اور اس کو تبدیل کرنے کا بھی جو ہے نا وہ اندیشہ کی جو ہے نا زیر کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ آپ لوگوں کو بتاتے جائیں کہ یہ فضیلہ سکر وہ شخص ہے کہ جنس نے بینک کا پجاب میں اربوں روپے لوٹنے والے اس کردار کا انکشاف کے سر ہوا کہ جب اس شیخ نے جو بینک کا پجاب کے لوٹنے کا جو سب سے بڑا سکنڈل آیا تھا پرویز الہی دور میں تو اس نے کہا تھا کہ میں نے دس لاکھ روپے اس وقت دوہزار آٹھ نو کی بات ساتھ کی ہے کہ اس وقت دس لاکھ جو ہے جب ڈالر پچاسے بھی کم ہوتا تھا تو اس وقت دس لاکھ روپے میں نے کمینشٹر اسلام آباد کمینشٹر فضیل اسگر کو ایزے رشوت کے طور پر دیا تھا اور انہوں نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا کر اسلام آباد ایئرپورٹ سے مجھے ملیشیا جو ہے نا وہ ڈیپورٹ کرنے میں اہم کردار رہا تھے میں کہتا ہوں کہ یہ چیف سیکرٹی کو لگانے والے اور ہمارے حکوم و حکمران عمران خان کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے کہ ایک ایسا کرپٹ آدمی جس پہ کرپشن کے الزامات ہیں اور اس کو آپ نے بلوستان جیسے عظیم صبح جہاں غربت زیادہ ہے جہاں لوگوں کو پینے کا پانی مجھے سر نہیں ہے لوگ اور جانوار جو ہیں ایک جگہ پانی پیتے ہیں جہاں میڈیکل فسیلٹیز نہیں ہیں وہاں لائن آڈر کی سیچویشن بڑی خراب ہے ابھی دیکھو اسی کوئٹہ میں ہزارہ کے کتنے لوگوں کو وہ جو ہے وہ زیبہ کر دیا گیا ہے اور وہاں کی انتظامیہ کے یہ حال ہے کہ جو اس انتظامیہ کا سر براہ ہے وہ اپنے گھر پر ساڑے پانچ کرو روپے خرج کر رہا ہے اور ترخاؤں کی ماد میں اور علاوشنس کی ماد میں مختلف علاوشنس کے نام پر اڈھائی کرو روپے اس نے اپنے خزانے سے اپنے جیبوں میں بڑے ہیں تو اس کا نوٹس لینا چاہیے اور اس صوبے میں ایک ایسا نظام میں اکاؤنٹو بیلٹی ہونا چاہیے تاکہ ملک کی اور اس عمام کی پائی پائی جو لوٹی گئی ہے اس کو واپس لانا چاہیے ناظرین ہمارے اس پروگرام کو پسند کرتے ہیں تو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ہی آپ کا بہت بہت شکریہ